ناظرین صادقہ بات ٹرین حادثے کے بعد شیخ رشید استیفہ دو ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے ٹویٹر استعمال کرنے والے افراد ٹویٹ کر کے استیفہ کا مطالبہ کرنے لگے ہیں جیسا کہ آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں ریلوے حادثات اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر شیخ رشید کے استیفہ کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے اور وزیر ریلوے سے استیفہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر صادقہ بات ٹرین حادثے کے بعد شیخ رشید استیفہ دو ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے ٹویٹر استعمال کرنے والے سارفین کی جانب سے ٹویٹ کیا جا رہا ہے اور شیخ رشید سے استیفہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے شیخ رشید کے استیفہ کا مطالبہ زور پکڑ چکا ہے ریلوے حادثات اور اسے مطالبہ وزیر ریلوے سے استیفہ کے مطالبے کی قراردات بھی پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے رحیم یارخان حادثہ ریلوے انتظامیاں اور خسن وزیر ریلوے کی ناہلی لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کا مو بولتا ثبوت ہے فل فور وزارت واپس لی جائے ایک جانب قراردات جمع کرائی گئی ہے اور دوسری طرف سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے سادک آباد ٹرین حادثے کے بعد شیخ رشید استیفہ دو ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے ٹوٹر استعمال کرنے والے افراد ٹوٹ کر کے استیفہ کا مطالبہ کرنے لگے ہیں اور شیخ رشید سے استیفہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر شیخ رشید کے استیفہ کا مطالبہ چند ہی روز میں واضح رہے کہ ٹرینڈ کا یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے سادک آباد کے قریب ولہار سٹیشن پر اکبر ایکسپرس مال گاڑی سے ٹکرا گئی ہے گیارہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ساٹھ سے زائد زخمی ہیں امدادی کاروائیاں وہاں پر جاری ہیں اور شیخ رشید کی آنیب سے بھی موقف سامنے آیا ہے انہوں نے انسانی غفلت کا نتیجہ قرار دیا ہے اس حادثے کو اور ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور جانبھاک افراد کے لواہی کین کو فیکس پندرہ لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے اور شدید زخمیوں کو پانچ اور معمولی زخمیوں کو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے وفاقی وزیر کی جانب سے لیکن سوشل میڈیا پر شیخ رشید کے استیفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے شیخ رشید استیفہ دو ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ ہے آج اور ٹویٹر استعمال کرنے والے افراد ٹویٹ کر کے استیفے کا مطالبہ کرنے لگے ہیں شیخ رشید سے